ہلو ہلو گائز اور ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہتی فیمز گیم امانگ اس کے بارے میں یہ گیم دیسنٹلی انڈیا میں انٹریڈیوز ہوئی ہے اور اس کے فالورز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں یہ ایک ایسٹرناوٹ گیم ہے جس میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یا آن لائن لوگوں کے ساتھ ایک سپیش شپ میں ہوتے ہو اور آپ کو کچھ ٹاسک پرفارم کرنے ہوتے ہیں اگر آپ بھی یہ گیم اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا جاتے ہو تو اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا آپ کے سارے ڈاؤٹس میں اس ویڈیو میں کلیر کر دوں گا جیسے یہ آپ اس ویڈیو کو اوپن کروگے آپ کے پاس دو آپشن آتے ہیں ایک لوکل گیمنگ اور ایک آن لائن گیمنگ جیسے یہ آپ لوکل پہ کلک کروگے اس میں آپ اپنی خود کی ایک ہوس فائل کر سکتے ہو اور جو بھی گیمز کے اندر ایویلیبل گیمز کو آپشن آئے گا اس میں اسے کوئی بھی فائل کر سکتے ہو پر ابھی آپ کو گیم نے کوئی فائل کرنے کا اوپشن نہیں دیا ہے اس لئے آپ کوئی فائل کرنے کا اوپشن نہیں کر پاؤ گے جیسے ہی ہم بیک پہ جاتے ہیں ہمار پاس دوسرا اوپشن آتا ہے ایک آن لائن گیمنگ کا اس کے اندر ہم کو 3 بیسک اوپشن مل جاتے ہیں ایک ہوس فائل جس میں آپ خود کی گیم کر سکتے ہو جس میں آپ کو سب کچھ کنٹرول کرنا ہوگا ایک پبلک فائل جس میں لوگوں نے پہلے ہی ایک گیم create کری ہوگی آپ بس اس کو جا کے جوائن کر سکتے ہو ایک ہوتی ہے پرائیویٹ گیم جس میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جن لوگوں کے آپ نہیں آن لائن کنیکٹ کرنا چاہتے جیسے اپنے سکول فرینڈز یا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو تو آپ ان کو اس میں جوائن کر سکتے ہو کوڈ بھیج کے تو جیسے آپ ہوسٹ گیم پہ جاؤ گے آپ کو سب سے پہلے تین maps کے option مل جائیں گے آپ ان تینوں maps میں سے کوئی بھی maps سن سکتے ہو پھر آتی ہے imposter مطلب جو لوگ اس گیم میں imposter کا roll کریں گے مطلب جو آپ کو مارنے کی کوشش کھریں گے جن کو آپ کو catch کرنا ہے آپ اس کی quantity سیلیکٹ کر سکتے ہو اگر آپ ایک imposter رکھتے ہو تو آپ کو minimum 4 player چاہیے ہوں گے اور maximum 10 اگر آپ دو imposter سیلیکٹ کرتے ہو تو آپ کو minimum 7 players چاہیے ہوں گے اور maximum 10 اگر آپ 3 imposter سیلیکٹ کرتے ہو تو minimum 9 players اور maximum 10 اس کے بعد آپ چیٹ کا option آتا ہے جس میں ہم ابھی ادھر ہی سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ اس گیم کو کنفرم پہ کر کے ایک گیم کریٹ کر سکتے ہو اور ایسے ہی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کوڑ دے کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ایڈ ہو سکتے ہو یا پھر آپ ایک پبلک کے ساتھ بھی ایڈ ہو سکتے ہو میں یہاں پہ آپ کو ایک گیم کریٹ کر کے دکھا دیتا ہوں دوستو کہ یہ گیم ایکچول میں ورک کیسے کرتے ہیں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے اسے انجوائے کر سکتے ہو اوکے دوستو آپ ایسے کر کے اس میں اپنے گیم کر سکتے ہو اور یہاں پہ آپ جا کے اپنی کسٹمایزیشن بھی کر سکتے ہو اور اس کے بعد جو نیچے کوڈ لکھا آ رہا ہے اگر یہاں آپ اپنے دوستوں کو سینڈ کرو گے تو ڈیریکلی اس گیم کو جوائن کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس ابھی دوست نہیں ہیں جو آن لائن کھیل سکے آپ کے پاس تو یہاں پہ جو پرائیویٹ کا آپشن ہے اسے کلک کر کے آپ پبلک کر سکتے ہو اور پھر یہاں پہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ جڑ جائیں گے جیسے ہی وہ آپ کی پائل دیکھیں گے آن لائن تو وہ آپ کو جوائن کر سکتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ بھی یہ گیم کھیل سکتے ہو تو ابھی میں اس کو بیک کر کے آپ کو دوسرے آپشن کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں دوسرے آپشن آتا ہے پبلک اس میں آپ ایزی لی جیسے آپ پبلک پہ کلک کروگے جیسے آپ نے گیمز کری ہے ویسے کسی اور نے بھی گیم کری ہوگی آپ ڈیریکٹلی جا کے ان کی گیم بھی جوائن کر سکتے ہو جیسے یہاں پہ گیم ہے میں اس کو جوائن کرنے ہی کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی وہ گیم سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو لیٹ شو ہوتا ہے اب ہم دوسری گیم پہ جاتے ہیں ہم ایسے کر کے اس گیم کو جوائن کر سکتے ہو اور یہاں پہ آلرڈی آپ دیکھ سکتے ہو میرے علاوہ بھی تین لوگ اور ہیں تو جیسے یہ گیم فل ہو جائے گی جیسے جیسے لوگ آتے جائیں گے ہم اس گیم کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کا بھی آپ کو ایک ٹیٹوریل دے دیتا ہوں کہ آپ کیسے اپنے دوستوں کے ساتھ اس گیم کو انجوائے کر سکتے ہو جیسے ہی یہاں پہ سپیششپ میں لوگ فل ہوتے جائیں گے ہم سٹارٹ کر دیں گے اپنی گیم اور یہاں پہ آپ اپنی چیٹ اپشن بھی مل جاتا ہے جس میں آپ آن لائن لوگ کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہو اور اس گیم کو دوستو بینہ کسی سے بات کرے ہی کھیلنے کا مزا ہے تاکہ آپ اپنی پریزنس کے ساتھ پتہ لگا سکو کہ کتنے لوگ اس گیم میں انٹرودر ہیں اور کتنے لوگ سہی تو دیکھتے ہیں سٹارٹ ہونے والی ہے گیم اوکے تو اس میں آپ کو رول ملتا ہے اوکے تو اس گیم میں میں ہی امپوسٹر ہوں میرا ہی کام ہے جا کے میں دوسرے لوگوں کو ماروں اور پتہ نہ لگنے دوں کہ وہ لوگ میں امپوسٹر ہوں تاکہ وہ مجھے گیم سے بھار نہ کر سکے بیسکلی اگر جو دوسرے لوگ ہیں ان کو صرف اتنا دکھا ہوگا کہ دیرزن امپوسٹر ان دس گیم اور ان لوگ کو اسے ٹھیک کرنا ہے تو ہم اس گیم کو کیا سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہمیں اس کو اکیلا ملے گا آپ جا کے انہیں مار سکتے ہیں جیسے یہ بندہ مجھے بھی اکیلا دکھ رہا ہے تو میں اس کے پیچھے جاؤں گا جیسے آپ اس کا بہت ہی انٹرسٹنگ گیم ہو جاتی ہے دوستو یہ اینڈ میں جب آپ کو پتہ لگانا ہوتا ہے کہ کون ہے اس لیے امپوسٹر اور ابھی وہ بندہ مل سے بھاگ رہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں ہی امپوسٹر ہوں اور امپوسٹر کے پاس بہت سارے آپشن ہوتے ہیں دوستو آپ جیسے گیم میں جا کے چھپ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی نہ پکڑ پائے یہ دیکھیں میں جیسے اس کو مار دوں گا یہاں پہ یہ جو بندہ ہے یہ جا کے فٹا فٹ ڈیڈ باڈی ڈیٹھے کر دے گا اور پھر آپ کو ڈسکس کرنا ہوگا کہ کس نے اسے مارا یہاں پہ چال لوگ آلیڈی مر چکے ہیں تو ہمیں یہاں پہ جا کے ڈیبیٹ کرنی ہوگی آپ کسی کو بھی ووٹ کر سکتے ہو اور وہ لوگ اپنے آپ پتہ لگائیں گے کہ ہمیں کس کو ووٹ آؤٹ کرنا ہے جیسے ہی بھی آپ کسی کو بھی ووٹ کر دو گے اس کے بعد آپ کے پاس اپشن آئے گا ووٹ کرنے گا کہ آپ کسے ووٹ کرنا چاہتے ہیں جو جو لوگ ووٹ کر دیں گے اس کے اوپر آئے ووٹڈ لکھا جائے گا تو میں اسے ووٹ کر دیتا ہوں اور دیکھیں دوستو لوگ کو پتہ تھا کہ میں نہیں اس کو مارا ہے تو میرے خلاف سب سے زیادہ ووٹ آئے ہیں اور مجھے سپیس شپ سے بھار کر دیا گیا مافیا ہواس دین پوسٹر تو ایسے ہی آپ اس گیم کو اپنے دوستو کے زیادہ انجوائے کر سکتے ہو اپنے خود کی ٹیم منا سکتے ہو اور اس گیم کو انجوائے کر سکتے ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس گیم کو لائک کریے گا اور اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجے گا اور فالو کریے گا ٹیکسٹ آر سنہ کو